موسیقی لوگوں تک ان کی جانکاری پہنچا سکے اور لوگ سرکاری منصوبوں کا فائدہ اٹھا سکے موسیقی 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 دلی کے مصطف آباد میں اقلیتوں تک سرکاری منصوبوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے جلسے کا انقاط کیا گیا جلسے میں پہنچے سماجی کارکنان نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان سکرموں کو اقلیتوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کمر کس لی ہے آشا ورکرز کو خطاب کرتے ہوئے سماجی کارکنان نکاح کہ آپ سب نے ایمانداری سے کام کیا تو مائنورٹیز OBC SC اور ST کو ان سکیموں کا فائدہ ملنے لگے گا OBC کا آشا ورکرز ہمارے ہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوفین جو کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ آشا ورکر جو ہیں وہ ایک سماج کے لیے ایسا ٹول ہے کیونکہ سماج میں ایسے گریب طبقے کے پاس جاتے ہیں ایسے گریب لوگ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر اسکیمیں وہ باقی چیزیں نہیں پہنچتے ہیں آج تو ان سب کو اس لیے اپنے ساتھ اکھٹا کیا تھا ان کے ساتھ باتشیت کی تھی کہ ان کے ذریعے ہم سماج کے ایسے لوگوں تک جہاں پر سرکاری اسکیمیں مانورٹیز نہیں پہنچ پاتی ہیں کیونکہ یہ پورا علاقہ مسلم باہل علاقہ ہے اور یہاں اسکیمیں نہیں پہنچ پاتے تو ہم ان کے ذریعے موبیلائیزیشن کرا کے ان اسکیمز کو پہنچانا چاہتے ہیں جلسے میں شرکت کرے سینئر ایڈوکیٹ اقبال نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سرکار کی سبھی اسکیموں کو عوام تک پہنچایا جا سکے سرکار کی سبھی اسکیموں کا فائدہ مانورٹیز تک پہنچ جائے تو تعلیمی میار بلند ہوگا انہوں نے کہا کہ عقیتوں میں خاص کر مسلمان سرکار کی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے سنکی قومن کی وہ سکیمیں ہیں مانورٹیز کے لیے ہیں اسی اسٹی کے لیے ہیں جو بھی بیگر سیکسن کے لیے تھے اسکیمیں ہیں وہ کو لوگوں تک آشا ورگس نے بتایا کہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ دلی سرکار کی سبھی اسکیمیں عام مسلمانوں تک پہنچ سکے ہم گھر گھر جا کر سرکار کی اسکیمیں لوگوں کو پہنچائیں گے بتائیں گے سمجھائیں گے بیدار کریں گے ہم نے یہ بتایا گیا ہے اوپسی اور مانورٹی کے بارے میں اس آئیسٹی کے بارے میں کہ اس سے ہمیں کیا کیا اقلاق مل سکتے ہیں اور اسکیموں کے بارے میں ہمیں سحیل صاحب نے بتایا ہے اور ہم اپنے ذریعے سے اپنے ایرئے میں ہم آشا ورکر ہیں وہاں پہ جاتے ہیں یہ میں تو اور سب لوگوں کو بھی اس کی صلاح دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ مقابل یہ بائد ہے آپ مل سکتے ہیں گورنمنٹ سے اس موقع پر آشا ورکرز کو سرٹیفکٹ سے نواز آ گیا ان کی حوصلہ افضائی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ منصوبوں کی ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ سے ہی لوگوں میں اس کی جانکاری ہوگی اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاس پائیں گے زی سلام کے لیے ڈلی سے شمشاد علی مسعودی کی رپورٹ ملک بھر میں شہید گر cu ہی ڈرم دعو ٹو Eso ...'